بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ فنگر چپس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم بہت ہی ہیلتھی اور یمی بنا کر تیار کریں گے اور وہ بھی بغیر دیل کے ہم اسے ویداؤ ٹاول ہم بنا کر تیار کریں گے اور جس کے لیے میں نے تین آلو لیے ہیں اور ان کو پہلے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے اس کو کسی بھی کچن ٹاول یا پیپر ٹاول سے میں نے اس کو اچھی طرح خوش کیا ہے اور خوش کرنے کے بعد میں اس کو چھیل رہی ہوں سب آلو کو ہم سب سے پہلے اس طرح سے چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد ہم اس کی سلائس میں کٹنگ کریں گے اس طرح سے موٹے موٹے سے تھوڑے سلائس رکھنے ہیں بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے اور اب ہم اس کو فنگر شیپ میں کٹنگ کریں گے اس کی اس طرح سے لمبائی میں ایک بول میں میں نے تھنڈا پانی لے کے رکھا ہوا ہے یہاں پر میں چیپس کو یعنی کہ آلو کو کٹتی جاؤں گی اور اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ہم ڈالتے جائیں گے یہاں پر سارے آلو کی کٹنگ میں کر چکی ہوں اور اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے دو سے تین مرتبہ ہم پانی سے آلو کو دھوئیں گے تاکہ تمام سٹار جو ہے وہ نکل جائے اور پانی بلکل کلیر ہو جائے جب یہ پانی کلیر ہو جائے گا پھر ہم نے ایک سٹرپ کریں گے یہاں پر میں نے ایک پین کے اندر تقریباً ڈیل لٹر پانی کو بلنے کے لیے رکھ دیا تھا ہم نے پانی کو تیز گرم کر لینا ہے بہت سخت اوبالنا نہیں ہے تیز گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آلو کو ایڈ کر دینا ہے جو کٹنگ کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے اور دو پینچ جو ہے میں یہاں پر فوڈ کلر کے ایڈ کر رہی ہوں یلو فوڈ کلر اسے جو چپس ہے اس کا کلر جو ہے بہت اچھا سا بنے گا اور یہ جب یہ دیکھیں پانی اوبلنا سٹارٹ ہو گیا ہے جب اس میں اچھے سے اوبال آنے لگ جائے گا تب ہم نے اس کو مزید دو منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اوبال آنے لگ گیا ہے اب ہم اس کو صرف دو منٹ تک پکائیں گے اوور کک نہیں کرنا دو منٹ کے بعد آپ اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیں یہ دیکھیں پانی کو میں چھان چکی ہوں اور اب ہم اس کا کوکنگ پروسس روکنے کے لیے ہم اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مزید سوفٹ نہ ہو آلو ہم نے اس کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے کسی بھی چھنی میں ڈال کر اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پیپر ٹاول بچھانا ہے کچھن ٹاول پیپر ٹاول جو بھی آپ کے پاس ہو اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے آلو کو اوبال کر رکھا ہے اسے ڈال دیں گے میک شور ہونا چاہیے کہ آلو تھنڈے ہو جائیں گرم آلو کو آپ ٹچ نہیں کریں گے برنا آلو ٹوٹ جائے گا اب ہم ایک ٹیبل سپون کون فلور لیں گے اور اس طرح سے اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے ہلکی سی ہم نے کون فلور کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر بہت ہی کرسپی بن کر یہ تیار ہوں گے جب ہم اسے تیار کریں گے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے آپ نے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے اس کو زیادہ ٹچ نہیں کرنا ہم نے اس کو سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے ڈن کر چکے ہیں اب ہم کوئی بھی سٹیمر پلیٹ لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے آلو کی چپس بنانے کے لیے ایک کڑاہی میں نمک لیا ہے اور یہ نمک میں بہت دفعہ استعمال کر چکی ہوں بیکنگ کے لیے ہی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے بار بار روز ٹھو کر بار بار پک پک کر اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہی نمک جو ہے میں پھر اسی جو یہ ہماری ریسپی ہے اسی کے لیے میں یوز کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے پری ہیٹ کر لیں گے نمک جیسے ہی اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر کوئی بھی یہ سٹینڈ رکھیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہم نے ٹری تیار کر کے رکھی ہے اس کو رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ اسے بلکل ٹچ نہیں کرنا اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوگا یعنی کہ یہ پین سے الگ ہو گئے ہوں گے اور ان کے اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ رہا ہے آپ نے اس کو پھر سے ڈھک دینا ہے اور تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پک جائے اور مزید آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو پکانا ہے اور چار سے پانچ منٹ میں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے فوڈ کلر ڈالنے کی وجہ سے اس کا جو یلو کلر ہے وہ بھی بہت اچھا سا بن گیا ہے آپ کی چوائس ہے ویڈاؤٹ فوڈ کلر بھی بنا سکتے ہیں یہ ہماری چپس جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یمی بننے والی یہ ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے کتنی کرنچی اور کرسپی لگ رہی ہے میں آپ کو اس کو کھا کر بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کی بننے والی تیار ہوئی ہے ہاپ فولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ